ہیلو فرینڈز میرے اس یوٹیوب ویڈیو چینل پر آپ کا سواہت ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو فینگ شوئی کے مطابق کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جنہیں گھر میں رکھنا بہت ہی شب مانا گیا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ محنت تو ہر انسان کرتا ہے پھر کامیابی سبی کو برابر کیوں نہیں ملتی اس سوال کے انیکوں جواب مل جائیں گے لیکن کوئی کاراگر جواب نہیں ملے گا کہا بھی جاتا ہے کہ جیسا کرن کرو بھی ویسا ہی فل ملے گا لیکن کئی بار قسمت ساپ نہیں دیتی اور کئی بار گھر پروار میں کچھ نکاراتمک تاکہ چلتے کامیابی نصیب نہیں ہوتی ایسے میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے جیون کو خوشیوں سے بھر سکتی ہیں یہاں میں آپ کو بتاہ دیتا ہوں کہ مینت کے ساتھ ہی دھن اور سکھ شانتی بڑھانے کے لیے کئی پرکار کے اپائے بتائے گئے ہیں انہیں اپنانے سے گھر میں ہمیشہ سکاراتمک ارجہ کا پرباب بنا رہتا ہے اور اسے سواستے کو بھی لاب ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ دھن سمندی کے اس مسئے بھی دور ہو جاتی ہیں اور کئی بار تو یہ چیزیں اتنی پرباب شالی ہوتی ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے کامیابی آپ کے کلم چوننے لگ جاتی ہے اور دھن دولت سے آپ مالا مال ہو جاتے ہو تو آئیے جانے وہ کونسی چیزیں ہیں جنہیں رکھنے سے زندگی بدل سکتی ہے سب سے پہلے ہے بھاگیا شالی تین پیر والا میڈک تین پیر والا میڈک بہت بھاگیا شالی مانا گیا ہے اور موں میں سکھا لیے ہوئے تین پیر والا میڈک کی عبستی بہت مطلبون ہوتی ہے اس سے اپنے گھر کے بھیتر مکھیا دروازے کے آس پاس رکھنا چاہیے میڈک کو کچن یا واش روم کے بھیتر نہ رکھیں ایسا کرنا دروازے کو امانتریت کرنے والا ہے میڈک کو ایسے رکھیں کہ اس کا موں میڈ دروازے کی طرف رہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار کچھ لوگوں نے لال رنگ کے ریبن کے اندر تین سکھے لٹکائی ہوئے ہوتے ہیں تو فینگ شوئے کے انسار گھر کے دروازے میں لال ریبن میں بندے ہوئے تین سکھے لٹکانے سے گھر میں دھن اور سمردی آتی ہے صرف تین سکھے ہی لگانے چاہیے اور وہی بھی دروازے کے اندر کی طرف باہر سکھے لگانے سے لکشمی دوار پر ہی ٹھائر جاتی ہے اور وہ گھر کے اندر انٹر نہیں کر پاتی دراصل ان چیزوں کو رکھنے لگانے کے لیے بھی وشیش سابدھانی پرتنی ہوتی ہے کئی بار ہم شوق کے چلتے ان چیزوں کو خرید لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ گیانی نہیں ہوتا کہ یہ رکھے کہاں اور لگائیں کہاں اور ایسا کرنے سے ہمیں لہاک کیا جگہ بہت نقصان اٹھانا پڑ سکتے ہیں سمردی کے دیکھتا لافنگ بدہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت لوگوں نے اپنے گھر میں لافنگ بدہ جی کی فوٹو رکھی ہوتی ہے مورتی رکھی ہوتی ہے یدی آپ کو عارتھک سفلتا پانا ہے تو لافنگ بدہ نشتی آپ کی مدد کرے گا اپنے لیونگ روم میں مکھیہ دوار سے ترشی طرف ایک ہستہ ہوا لافنگ بدہ بٹھا دیں لافنگ بدہ مکھیہ دوار کے ایک دم سامنے نہ رکھیں اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کچھوہ اور یہ خوشحالی کا پرتیک مانا گیا ہے فینک شوئے میں کچھوے کو شب مانا جاتا ہے اسے گھر میں رکھنے سے کامیابی کے ساتھ دھن دولت اور خوشحالی بھی آتی ہے کچھوے کو آفیس یا مکان کی اتردشا میں رکھیں یاد رہے کچھوے کو جب بھی رکھے تو اس کا چہرہ اندر کی طرف ہونا چاہی یعنی اس کا چہرہ گھر کے مکھیہ دوار کی طرف نہیں بلکہ اندر کی طرف ہونا چاہیے اس کے بعد آخری چیز جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے گولڈن فش فینک شوئے کے انصار مچھلیاں رکھنا سبھاگیا دھن مان سمان میں وردی کرنے کا ایک کاراگر اپائے ہے گولڈن فش اپنے شینککش رسوئی گھر اتوا شوچالیا میں کبھی نہ رکھیں مچھلی گھر کو اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں اور ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں ہمیشہ سکارات مقتب بنی رہے گی اور آپ کا گھر دھن دھانیاں سے بھر جائے گا تو یہ کچھ چیزیں تھی جن کا فینک شوئے میں ذکر آتا ہے اور جنہیں گھر میں رکھنا بہت ہی شب مانا گیا ہے اگر آپ بھی خوشحالی چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو جلدی سے جلدی مارکٹ سے لے آئیں اور صحیح جگہ پر گھر میں رکھ لیں تو جدی آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا تو میں آپ سے ایک روپیسٹ کرتا ہوں کہ میرا یہ چینل جرور سبسکرائب کرے تاکہ ایسے ہی اور ویڈیو سے لے کر میں آپ کے لئے آتا ہوں خانے والا